اس نے بھی کرنا تھا آپ سے یہ توقع نہیں تھی آپ لوگوں کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی ہم عادلیہ سے توقع کرتے تھے کہ جتنا مرضی ہو پرشر ہو اپنے عود کا لحاظ کرتے ہوئے وہ انصاب کے ترازو کو ابھولڈ رکھیں گے لیکن آپ سے مایوسی ہوئی ہے یہ ایک ایسا کیسے جس کے نصریں نہ پاؤں یہ وہ کیسے جو فقط ایک سیاسی مخالف اونچودری کے بھنا پر ڈالا گیا تھا مولوی نے خود ایڈمٹ کیا کہ اونچودری مجھے اٹھا کے لے کے آیا اس کا اپنا فتوہ یہی ہے کہ عدد کب پوری ہو جاتی ہے جج صاحب نے یہ کہا ہے آمے کہ برڈن کس پہ تھا اس باتوں پہ نہیں جاتے لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہسٹری میں دو دن کے اندر اندر چودہ چودہ گھنٹے ہیرنگ کر کے ٹرائل کمپلیٹ کیا گیا ہمیں ایویڈنس پروڈیوس کرنے نہیں دیا گیا ہمیں ایویڈنس کراس اگزامنیشن کے وقت دکانے کے لیے نہیں دیا گیا ہماری یہ کوٹل کی اپلیکیشن دس منٹ کے اندر اندر ڈسمس کیا گیا آج بھی جج صاحب نے آرڈر سنایا زبانی سنایا اس کے پاس ابھی ججمنٹ کی کاپی نہیں تھی جج صاحب نے ججمنٹ پہ ابھی بھی دس خط نہیں کیا ہے اورلی انناؤنس کر کے کاپی نہیں دی ہے یہ سب کچھ غیر عینی اور غیر قانونی طریقے سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ پولٹیکل مقاصد کیلئے ہو رہا ہے یہ سب کچھ اس برپس کیلئے ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی کیریکٹر اسیسینیشن بھی ہو اس پہ بےہودہ اور بدنوانی کے الزامات آ جائے تاکہ خان صاحب وہ باقی سیاستدان جس پہ حقیقتن ایسے الزامات لگیں ان کے سب میں کڑا ہو برحال الحمدللہ عمران خان صاحب باقی سے الگ ہے آج بھی خان صاحب نے اپنے پارٹی کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے اپنے ووٹر سپورٹر کے لیے دیا ہے ایک میسج ان کا یہ کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلے تو شخانہ میں ہمیں سزا ہو جاتی ہے بی بی کو چودہ سال کی سزا ہو جاتی جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ رسید اس کے نام نہ ٹیکس اس کے نام نہ اس نے گپٹ لیا ہے نہ اس نے گپٹ کوئی دیا ہے نہ اس نے ٹیکس دیا ہے نہ کہیں کہیں اس کیس میں اس کا ذکر تھا پھر بھی بی بی کو سزا ہوئی فرس ٹائم میں جس کی حکومت سازش کر کے ختم ہو گئی ہے اس کے خلاف ٹرائل چلایا جا رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں فرس ٹائم کسی ٹرسٹی کے خلاف نیب کا کیس بن رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں فرس ٹائم ایک سو پچھتر پولیٹیکل پارٹی میں سے صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹرا پارٹیز الیکشن کو دیکھا گیا پاکستان کی ہسٹری میں فرس ٹائم الیکشن کرتے ہوئے بھی ایک سو پچھتر پولیٹیکل پارٹی میں سے نشان لیا گیا پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹائر لیڈرشپ اس وقت یا جیلوں میں ہیں یا وہ ان ہائیڈنگ ہیں جس طریقے سے الیکشن سے اوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی یہ بھی سب کے سامنے ہم پھر بھی انشاءاللہ تعالی اس ججمنٹ کے خلاب ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے ہمیں پھر بھی امید ہے کہ ہمیں انصاب ملے گا اگر فری فیر ٹرائبیونل کے سامنے یہ کیسز جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں انصاب ملے گا اب ہم عدلیہ کو بار بار ریمائنڈ کرتے رہیں کہ آپ پہ ہم اعتماد کر رہے ہیں آپ سے امید رکھی ہوئے ہیں مہربانی کر کے اپنے اوت کلاج رکھتے ہوئے انصاب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کو آپ پروٹیکٹ کر لیں